ہم نے ویب سیٹ کی سرکچر کی پہلے بات کی اس میں تو آپ کا ایک رول پلے ہوگا جب ویب سیٹ بن رہی ہو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ جا کے اپنا رول پلے کریں ان کو بتائیں کہ اچھا سرکچر کیا ہوتا ہے اگر آپ کو موقع نہیں ملا آپ بعد میں جوائن کیا آپ نے یا ویب سیٹ پہلے بن چکی تھی تو آپ اس کا کچھ نہیں کرسکیں گے آپ بعد میں سیجیسٹ کروا سکتے ہیں وہ ریڈو کروا سکتے ہیں لیکن انڈیپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کتنا اگریڈ ہوگا یا نہیں ہوگا ایک اور چیز آپ نے انڈرسینڈ کرنی ہے کہ سرکچر کے علاوہ بھی ویب سیٹ میں یوزر ایکسپیرینس کی اور بڑی چیزیں ہیں ویب سیٹ کا ڈیزائن یا ویب سیٹ کا ایکسپیرینس بہت امپورنٹ ہے اس میں نہ صرف آپ کا ڈیزائن آتا ہے بلکہ آپ کے فاؤنٹس کیا یوز ہوئے آپ نے وائٹ سپیس کیسے یوز کی اس کا سائز کیا تھا آپ نے امیجز کون سے یوز کی اس کا لی آؤٹ کیسے رکھا کون سی انفرمیشن اوپر رکھی کون سی انفرمیشن نیچے رکھی یہ ساری چیزیں ایک ویب سیٹ کی پورے یوزر ایکسپیرینس میں ہیلپ کرتی ہیں اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کام تو میرا ہے ہی نہیں اور یہ تو ڈیویلپنٹ کو چاہیے یا تو ڈیزائنر کو چاہیے کہ یہ کام کریں لیکن یہی چیز اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بہت ساری چیزیں ہم خود نہیں کر سکیں گے بہت ساری چیزیں ہمیں ڈیویلپنٹ یا ڈیزائن نے کر کے دینی ہے وہ ڈیپینڈنسی ہے ہماری اور اس میں شرم کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو ایڈمٹ کر لیں اور کلائنٹ کو بتائیں کہ یہ بھئی ہمیں چاہیے اور یہ کرنا ہوگا اگر سرکشن اچھا ہے ویب سیٹ کے ایکسپیرینس کیا ہوگا میں آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک ٹرم سمجھنی پڑے گی جس کو بولتے ہیں باؤنس ریٹ باؤنس ریٹ کیا ہوتا ہے باؤنس ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یوزر آپ کی ویب سیٹ پہ آئے کہیں سے بھی اور وہ آکے اسی پیج سے ایکزٹ کر جائے for example میں نے گوگل میں سرچ کیا اور میں نے ایک پیج دیکھا اس پیج پہ میں نے کلک کیا اور میں اس پیج کو وزٹ کرتا ہوں جیسے ہی میں اس پیج کو وزٹ کرتا ہوں میں اس پیج سے کسی اور پیج پہ نہیں جاتا کوئی کلک نہیں کرتا گوگل کی نظر میں یہ ایک نیگڈیف فیکٹر ہے گوگل یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی ویب سیٹ اچھی تھی تو یوزر کو آگے جانا چاہیے تھا اگر یوزر آپ کی ویب سیٹ پہ آرہے ہیں اور وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آگے کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یوزر غلط تھا آپ کا مطلب کہ آپ غیسی غلط کیورٹ پہ رینک ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو دی رینک کرنے ہی کوشش کرے گا کہ بھئی یہ جو یوزر سرچ کرتا ہے اور اس پیج پہ جاتا ہے تو اس کو وہ ملتا نہیں جو چیزیں سرچ کرتا ہے اور اسی لئے وہ چھوڑ جاتا ہے تو یہ چیزیں یوزر ایکسپیرینس میں آتی ہیں جو کہ نظر نہیں آتی ہیں بٹھ ایسیو کے لئے بڑی امپورنٹ ہے اب یہاں پر وہی بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ تو ڈیویلپمنٹ اچھی ہوگی تو یہ ڈیویلپر کا کام ہے یا ڈیزائنر کا کام ہے آپ نے میک شور یہ کرنا ہے کہ آپ کی جاب پہ جو افیکٹ کر رہی ہے یہ وہ جاب ہے جو آپ کی جاب پہ افیکٹ کر رہی ہے اور آپ نے اس کو انشور کرنا ہے کہ آپ اپنی ویب سیٹ کو یا اپنی جو بھی ان چیزوں کو بہتر کریں جو آپ کی جاب پہ افیکٹ کر سکتی ہیں which is SEO سرچ انجن جس طرح سے ویب سیٹ کو دیکھتا ہے اور وہ جو جو دیکھتا ہے وہ سب آپ کی ذمہ داری ہے یقیناً ایک ویب سیٹ ایک بندہ نہیں چلا سکتا اگر بڑی ویب سیٹ ہے تو بلکل نہیں چلا سکتا آپ ڈیزائن بھی سیکھنے آپ ڈیولپر بھی سیکھنے تو آپ وہی بات ہے کہ آپ اچھی SEO کر لیں گے بٹ اگر آپ سب چیزیں سیکھتے رہیں گے تو آپ اپنی SEO چھوڑ دیں گے باقی سارے کام اس میں آپ کی وہ ذمہ داری بنتی جائے گی میک شور یہ کریں کہ آپ اپنی جوب پہ فوکس کریں جو چیزیں آپ کی کنٹرول میں نہیں ہیں جو چیزیں آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کلائنٹ کے حوالے کریں ان میں سے ڈیزائن بہت امپورنٹ چیز ہے اور ڈیزائن کو آپ نے لائٹلی نہیں لینا اگر آپ کو لگے کہ ویب سیٹ اچھی نہیں ہے وہ یوزر کنورٹ نہیں ہو رہا باؤنس ریٹ بڑھ گیا ہے آپ ویب سیٹ اچھی کر لیں جب ویب سیٹ اچھی ہوگی گوگل کو لگے گا کہ ہا بھئی یہ ویب سیٹ اچھی ہے ڈیزائن اچھا ہے لوگ آ رہے ہیں رک رہے ہیں جب وہ رکیں گے وہ آگے پیجز دیکھیں گے باؤنس ریٹ کام ہوگا باؤنس ریٹ کام ہوگا گوگل آپ کو ریوارڈ کرے گا سو ان شارٹ یہ سمجھ لیں کہ ویب سیٹ اچھا نہیں باؤنس ریٹ بڑھ گیا گوگل نے آپ کو پینلٹی ڈالنی ہے آپ کو ڈی رینگ کرے گا آپ نے وہ ساری چیزیں بہتر کرنی ہے میں آپ کو کچھ اگزمپل دکھا دیتا ہوں یہ ہب سپورٹ کی ویب سیٹ ہے بڑی اچھی ویب سیٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو خود نظر آئے گا کہ اس میں انہوں نے کس طرح سے لی آؤٹ کیا ہے کس طرح سے ڈیزائن کیا ہے سب چیزیں یہ ایک اچھی ویب سیٹ میں شمار ہوتی ہے اس کے علاوہ شوپی فائی کا آپ نے نام سنا ہوگا شوپی فائی کی ایک بڑی اچھی ڈیزائن کا لی آؤٹ ہے اس کے بعد ٹرائپ ایک اور کمپنی ہے جو ایک پیمنٹ سلوشن پروائیڈ کرتی ہے یہ بڑی اچھی ان کی ویب سیٹ ہے اور آپ کو بے شمار اچھی ویب سیٹ ملیں گی آپ ان کو دیکھ کر ان سے نصیحت لیں ان سے دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے اپنے ایکسپیرینس کو بہتر کرتے ہیں جب یہاں لوگ جاتے ہیں کیا ان کا دل کرتا ہے اس ویب سیٹ پر رکھنے کو یا ان کو چھوڑ کے بھاگ آنے کا دل کرتا ہے تو اگر آپ کا یوزر چھوڑ کے بھاگے گا تو آپ کو نہ صرف وہ بزنس نہیں ملے گا بلکہ آپ کو گوگل رینک بھی نہیں کرے گا اور جو رینک ہوئے ہوں گے پیجز وہ بھی نیچے لے جائے گا کیونکہ گوگل کی نظر میں یہ ایک برا ایکسپیرینس ہے اور وہ چاہتا کہ وہ بھی اچھا ایکسپیرینس دیں اور آپ بھی اچھا ایکسپیرینس دیں